اسٹرائیل پر حملہ ایران اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا یا ناکام؟ عالمی میڈیا پر نئی بحث چڑھ گئی بڑے بڑے آخپارات نے حملے کو ایران کی بڑی کامیابی قرار دے دیا عالمی میڈیا میں یہ بحث جاری کہ کیا ایران کا اسٹرائیل پر حملہ ناکام ہو گیا؟ جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے مقاصد حاصل کر دیئے اسٹرائیل کا دعویٰ کہ اس نے حملہ ناکام بناتے ہوئے 99 فیصد ڈراؤن مار گرائے بی بی سی کو ایران اسٹرائیل کشیدگی میں سوچے سمجھے منصوبے کی بو آنے لگی برطانی نے اسٹرائیل تھی دارہ نے سرخی دی کے نیتل جاؤ کے سترنج اور ایران کیا ایرانی حملہ اسٹرائیلی بدرازم کو نئی سیاسی زندگی دینے کا باعث بنے گا؟ باز فریڈ جنرل نے لکھا اسٹرائیل اور اس کے تحادیوں امریکہ برطانی اور فرانس کے ساتھ ساتھ اردن نے تین سو سیزائید ڈراؤنز اور بیلسٹک اور کروز میزائلوں میں تقریباً سب ہی کرو دیا گارڈین کے مطابق ایران نے اسٹرائیل پر حملے کو کامیابی قرار دیتے کہا کہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور اپریشن ختم ہو گیا نیو یارک ٹائمز نے حملے کو اسٹرائیل وزرازم نیتن یاہو کی سیاست کے لیے بڑا امتحان کرا دے دیا اخبار لکھتا ہے کہ اب نیتن یاہو کی قسمت کا فیسٹرائن کے اگلے قدم پر منحصر ہوگا ساتھ یہ اخبار نے اسٹرائیل درائی کے حوالے سے کہا کہ ایران نے 185 ڈراؤن 36 کروز میزائل اور 110 پر سطح سے زمین پر مارک کرنے والے میزائل دار گئے ہیں تمام ترج صورتحان میں اسٹرائیل کے آلہ فارڈی تردمن ڈینیل ہاغری کے مطابق ایران کی جانب سے دار گئے 120 سے زیادہ بیلسٹک میزائل میں سے صرف چند ہی اسٹرائیلی علاقے میں داخل ہوئے ایرانی بیلر قومی تعلقات کے ماہرین نے دعویٰ کیا کہ ایران کا حملہ حسابی اور محدود تھا